بسم اللہ الرحمن الرحیم گراؤنڈ ریپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں ارشاد بٹ آج ہم آئے ہیں بارملا ہیڈکوارڈ سے تقریباً تیس کلومیٹر کے دوری پہ یہ جو بونیار بیلا کا علاقہ ہے یہ ریاش پذیر علاقے کے ساتھ ساتھ پاڑی علاقہ ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں اس سرما کے دنوں میں کافی اروج پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دے چلیں یہاں پہ روڈ جو ہیں وہ خستہ حال ہو چکے ہیں ڈرنیز سسٹم کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے بجلی کے حوالے سے بات کریں کیونکہ اکثر اور بیشتر آپ یہ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ لوگ جو ہے صرافہ احتجاج پہ ہوتے ہیں حالانکہ آج تک ان کا حل اس بجلی کا حل نہیں نکلا ہے بلکہ دیکھا جائے یہ اپنا فیض جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور دیکھا جائے آج تک ان لوگوں کو جو ہے بجلی جو ہے اچھی طرح سے جو ہے دستیاب نہیں رہتی ہیں بلکہ یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو گناہ گو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی مدے پہ آج ہم یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے یہاں کے کہی مختلف شخصیت ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے کتنے سارے مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے جناب علی اس فار فلنگ ایریا کو بھی آج دیکھنے کی زہمت کی اس کے لئے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب جہاں تک ہمارے اس علاقہ جات کا تعلق ہے خاص کر جہاں پہ آپ موجود ہیں جناب علیہ السلام آباد اس کے آس پاس بہت سارے گاؤں پڑتے ہیں بلکہ بہت ساری پنچائتیں پڑتی ہیں ان کا جو یہاں پہ ڈیموگرافی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں آگے اب جہاں تک بیلا کا سوال ہے سر بیلا کے آس پاس برنیٹ پڑتا ہے یہاں ہلڑ پیرنیاں پڑتا ہے آگے لڑی ترکانجن میدان چوٹالی وغیرہ پڑتا ہے جناب سب سے بڑی پرابلم ہماری یہاں بجلی کی ہے بجلی جب انیس سو نبے میں یہاں پہ پروجیکٹس لگے تو آپ دیکھیں گے جناب کی ہماری ساری زمینیں اس میں اس کی زد میں آئی ہمیں اپنے مکان ڈسمنٹل کرنے پڑے بہت ہی کم ماؤزہ اس نے ہم لوگوں کو ملا بہت ہی کم بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر اور ہم سے اس وقت یہ وعدہ کیا گیا کہ جب یہ پروجیکٹ بن کے تیار ہوں گے تو آس پاس کی علاقہ جات کو جو اس کی زد میں آتے ہیں اور جو پانچ کلومیٹر کے ایریے میں آتے ہیں ان لوگوں کو فری آفکاسٹ بجدی ملے گی اور جب پروجیکٹ بن کے تیار ہوئے جناب ستم ذریفی یہ ہے کہ آج یہاں ان پروجیکٹس کا پاور جو ہے وہ باہر کے سٹیٹوں میں جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو پاور کیا کوئی فائدہ میں نہیں ملا ان پروجیکٹس کا اس وقت کیا ایگریمنٹ ہوا تھا آپ جانب اس کے اس وقت ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا سر جب ہم نے اپنی مکانیں مکان چھوڑے جب ہم نے اپنی زمین چھوڑی پروجیکٹ کے لیے اس ٹیم ہم سے وعدہ کیا گیا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو فری میڈیکل فیسلٹی ملے گی آپ کو فری ایجوکیشن ملے گی آپ کو پانچ کلومیٹر ایریے میں فری الیکٹرسٹی ملے گی بجلی ملے گی آپ کو روزگار دیا جائے گا ہے اس پروجیکٹ میں جن کی زمینیں اس میں گئی ہیں جن کے مکانات اس کی زد میں آئے ہیں لیکن آج تک وہ ہمارے ساتھ جنابری وہ وعدہ پورا نہیں ہوا یہ کب کی بات ہے یہ انیس سو نبے کی بات ہے سر جب پروجیکٹ یہاں پہ اڑی فس شروع ہوا اور اس کے بعد پھر انہیں نے اڑی سیکنڈ بھی بنایا یہاں پہ پھر اس سے پہلے ہمارا ایک اور پروجیکٹ یہاں پہ بنایا ہے لور جیلم اس میں بھی کافی ایری آ چکا ہے اور یہ معنی ہے آپ سر کی یہاں کی تقریباً مجھے لگتا ہے ستر پرسنٹ جو لینڈ ہے وہ پروجیکٹ کی زد میں آئی ہے جہاں تک فائدہ کا سوال ہے سر فائدہ ہمیں اس سے کچھ نہیں ملا بلکہ ہماری وہاں پہ جنابری ہم فاقہ کشی کا شکار ہیں یہاں کے لوگ ہم نے تو یہ سوچا تھا چلو کہ سرکار نے ہماری زمین لی ہے ہمارے مکان لیے ہیں اور سرکار ہمیں ہمارے کسی گھر کے ایک فرد کو روزگار دے گی لیکن روزگار تو دور کی بات ہے جناب آج ہمارا بجلی کا یہ سسٹم ہے کہ دو گھنٹے کی یہاں پہ کٹیل منٹ رکھی گیا دو گھنٹے ہمیں بجلی آنی ہے تو اس وقت کتنے لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے پاور پروجیکٹر میں سارے لوگ مزدوری کا کام کرتے تھے بنانے میں تو انہوں نے یہ تو پیش پیش تھے تقریب انہوں نے لگتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ پروجیکٹر میں کام کرتے تھے اس وقت کیا کرتے ہیں وہ لوگ اس وقت بے روزگار ہیں سر اس وقت وہ سارے لوگ بے روزگار ہیں اور بالکل جناب مجھے لگتا ہے سر میں یہ جھوٹ نہیں ہوگا یہ کہنا کہ فاقہ کشی کا شکار ہے بڑی مجبوری کی حالت میں قسم پروسی کی حالت میں زنگی گزار رہے ہیں جہاں تک میں نے آپ سے عرض کی سر بجلی کا جہاں تک تعلق ہے دو گھنٹے بجلی ہمارے ساتھ شوڈول کیا گیا تھا کہ دو گھنٹے آپ کو سرما میں بجلی ملے گی لیکن دو گھنٹے جب ہمیں بجلی ملتی ہے سر تقریباً اس میں تیس چالیس بار کٹ ہوتا ہے اور کل ملا کے ہمیں وہ نو کٹ ملا کے ہمیں آدھا گھنٹہ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ بجلی ملتی ہے سر اس تو آپ آدھا کرتے ہیں اس تو ہم برابر آدھا کرتے ہیں سر اور فیز میں روز برورز اضافہ بھی کیا جا رہا ہے سر فلیٹ کے حساب سے بھی حساب دیتے ہیں بلکل فلیٹ کے حساب سے بھی حساب دیتے ہیں سر اور جہاں تک سر روزگار کا تعلق ہے یہاں تو پروجیکٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں جب پروجیکٹ تیار بن رہا تھا تو جو لوگ اس ٹائم کام کرتے تھے پروجیکٹ میں وہ سارے آج بے روزگار ہیں ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کی بھی زمین مکان اس کی ذات میں آیا ہے اس کو ہم پاور کارپریشن میں نوکری دیں گے ایمپلائیمنٹ دیں گے اس کے نام پہ بھی ایک بہت بڑا دوکھا ہوگا سر ہمارے ساتھ اور یہاں کے لوگ آج بڑی ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں سر گزار گزارنے مجبور ہیں سر تو آپ سے آج تک کن مشکلاتوں سے گزارنا پڑا ہے سر بہت سارے مشکلات گنا گون مشکلات ہیں سر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سر اس علاقے کا حال آپ کو سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں سر ہم کس حالت میں یہاں پہ رہ رہے ہیں سر یہ آپ دیکھتے ہیں سر ہماری سر ہماری ڈیولیمنٹ کا بھی وعدہ کیا گیا تھا تو اس میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے اجنابری اس پروجیکٹ کا جو آپ کو سی سی آر کا پیسہ ملے گا اسے آپ کے روڈ بنیں گے آپ کی اجنابری باقی چیزیں بنیں گی لیکن ڈیولیمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں سر آپ ہمارے روڈ نہیں ہیں کئی دنوں سے لگاتار پروٹسٹ پہ تھے چاہے ہم یہاں پہ سر پنچس پنچس یا پی آئی رائز کی بات کریں وہ یہاں پہ مین جو چوک ہیں بھونیار کا وہاں پہ آپ نے پروٹسٹ کیا کیا ابھی تک کوئی حال نکلا سر اس میں بھی پروٹسٹ ہم نے اس لیے ختم کیا تھا کہ وہاں ڈسٹک سے کچھ لوگ آفیسر صاحبان آئے انہوں نے آشواسن دیا کہ ویدن ڈیرز آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بھی بیس دن گزر گئے چکے ہیں تقریباً بیس پچیس دن گزر چکے ہیں اور ہمارا کوئی بھی جناب پر کوئی مسائل کوئی ایڈرس نہیں کیا گیا صرف صرف وہ ہوائی وعدے دے کے چلے گئے وہ اور اس کے بعد ستم صریفی یہ ہے کہ بجلی جو کٹنگ تھی اس میں اور نابلی اس میں اضافہ کیا گیا آج ہمیں بجلی تو بڑی مشکل سے مل رہی ہے بجلی ایک قسم کی نایاب ہوگی ہے صرف یہاں پہ بیگ ٹو ویلیج فرسٹ میں جہاں پہ کسی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوئے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ شاید آج سرکار ہماری دیلیز تک پہنچی ہے اور ہمارے جو روز مرہ کے مسئلے ہیں یہ حل ہوں گے لیکن جب اس وقت یہ مسئلے حل نہیں ہوئے صرف پھر بیگ ٹو ویلیج سیکنڈ کیا گیا صرف پھر بیگ ٹو ویلیج تھرڈ کیا گیا صرف لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے مسئل حل نہیں ہو رہے ہیں پھر بیگ ٹو ویلیج فورت کیا صرف بڑی مشکل سے ہم نے لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا صرف لوگ آئے کہ آج شاید آپ کے مسئل جو ہوں ایڈرس ہوں گے لیکن ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے صرف کوئی حل نکلتا ہے ان پروگرام نہیں صرف کچھ نہیں مجھے نہیں لگتا ہے صرف مجھے نہیں لگتا ہے ایک آدھے پرسنٹ تو نکلا ہوگا لیکن اور حال جو لوگوں کی ڈیمانڈ اس تھی جنویڈ ڈیمانڈ تھی ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا اثر آئی تک ہم تو بڑے پریشان ہیں یہاں کے بزرگ بڑے پریشان ہیں جناب علی ہمارے بچے جو ہیں یہ پڑھ لکھ کے جناب علی جب ان کو مزدوری کی دیاڑی بھی نہیں ملتی ہے تو ان کا گزارہ کیسے ہوگا جناب یہ اپنے خرچات آپ کا درینا مانگ یہی رہی ہے ہمیشہ کیونکہ یہاں پہ جمہ کشمیر پلیس یا پھوج میں برتی ہونی چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے اس سردی علاقوں میں جو بیروزگاری کے جو مشکلات ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمیں ہمارے جوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جب سرکار نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ہم خصوصی برتی مہم چلائیں گے لیکن وہ بھی ایک ہمارے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دوخہ تصر اگر برتی کرنی ہے ان کو بہرہ مولہ ہیڈکوارٹر کے بجائے جناب ولی ان کو تحصیل اڑی اور تحصیل بنیار کے سرحدی علاقہ جات میں وہ برتی کرنی تھی تاکہ ان نوجوانوں کو موقع ملتا ہے اس برتی میں شامل ہونے کا اور یہ کم سے کم جناب ولی کم سے کم یہ بیروزگاری ہماری کسی حد تک کم ہوئی ہوتی لیکن اس میں ہمارا جناب ولی فارملٹیز نہیں کر باتا ہے نتیجہ رہتا ہے جناب ولی وہ بچہ ہمارا رہ جاتا ہے اس پہ ہمارے ہمارے ان علاقہ جات میں کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے اس پہ وہ تو زیرو کا زیرو ہی ہے چلے بہت بہت شکریہ یہ یہاں کے مقامی شہری اور بھی یہاں کے مقامی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سر آپ اپنا نام بتا کیا کیا مسئلے مسائل ہیں اس علاقے شکریہ شاہد صاحب انگلستان نیوز کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ وقتاں یہاں پر آ کر ہماری بات سنتے اور آلہ ایڈمنسٹریشن تک یہ بات پہنچاتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر برننگ ایشو جو ہے وہ ہے بجلی کا کیونکہ بجلی کا اتنا برا حال یہاں اس ٹائم خاص طوری اس بونیار نالے میں میں اس بونیار کی بات کروں گا کہ اپنے ٹائم پر بجلی نہیں مل رہی ہمیں آج بھی شما جلانا پڑتا ہے اپنے ٹائم پر دو گھنٹے کی جو بریک ہوتی تھی کہتے تھے دو گھنٹے آپ کو روبر بجلی ملے گی وہ بھی نہیں ملتی ہے اور انشڈولٹ کارڈ ملتی ہے اور ہم جب بھی ایڈمنسٹریشن یا یہاں کے لوکل ملازمین سے بات کرتے ہیں اور یہی ان کا سوال آتا ہے کہ جناب چوٹالی میں فالٹ آئے آپ یہ اندازہ لگائے بارڈر کا لاسٹ گاؤں ہے وہاں پر فالٹ آتا ہے ہمیں یہاں پر کٹ دیا جاتا ہے اور اس میں یہی بدقسمی تھی کہ یہاں کے لوگل ملازم پتہ نہیں کیوں بار بار وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ لنک سیڈ لگائی اگر آپ کو ترکان جن میں فالٹ آتا ہے آپ وہ علاقہ کٹ کے وہاں پر وہ فالٹ نکال کر باقی سائیڈ کو پاور تو چلائیں مگر اس کے باو جو آپ دیکھئے کہ بجلی کی بل ہائے کھو کر چھ سو نبی رپیہ ہوئے اس سے پہلے یہاں کے اے وائی اور بی پی ال کے لوگوں کو ایک سو پانچ رپیہ ملتا تھا اور آج دیکھیں وہی اے وائی اور بی پی ال کے لوگ کہاں چھ سو نبی رپیہ بریں گے مزدوری کا کہیں نام نشان نہیں ہے کرونا نے یہاں کے لوگوں کو کمر توڑ کے رکھے جناب آپ دیکھیں یہاں کے حالت کی آپ بازار کی دیکھیں کہ بازار میں کیا نویت ہے کیونکہ بیروزگاری تو اسی لیے سب سے زیادہ کہ کرونا نے یہاں کے لوگوں کا جنا ہی حرام کر دیا ہے کہ بیروزگاری تو اس سے ہی زیادہ بڑھ گی کہاں سے وہ جن کو مزدوری نہیں ملتی وہ کہاں سے چھ سو نبی رپیہ میں اپنے علاقے کی بات کروں گا ہمارا یہاں قزدج نیک علاقہ ہے جہاں نائنٹی نائنٹ پرسن لوگ مزدور پیش آئے نائنٹی نائنٹ پرسن لوگ جو وہ صبح دن کو نکلتے ہیں مزدوری کر کے وہ اپنے گھر والوں کو یہاں اپنے ایحال کو کھلائیں گے کہ وہ چھ سو نبی رپیہ بل بریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ گورنمنٹ نے یہ آٹر بھی نکالا ہے کہ اگر ان لوگوں نے یہاں پر بل نہیں بری ان کے خلاف ایف آئر لگا جائے ہم نے پچھلے دنوں یہاں پر پی آئر آئیز نے ایک پروٹیسٹ کے آپ کو بھی اس بارے میں شاید پتا ہے ہم بھی اس پروٹیسٹ میں شامل تھے مگر وہاں پر یہ ہول لگی ہے یہاں پر کریڈٹ لینے کی ہول لگی ہے ایڈنسٹریشن نے کہا کہ ہم بات کریں گے مگر کچھ لوگ کریڈٹ لینے کی چکر میں لگیں کہ جناب مجھے اس میں زبردستی کہتے ہیں کہ میرے سر پر سہرہ باندھو دولہ کوئی اور اور تیسرا آدمی کہتا ہے کہ میرے سر پر سہرہ باندھو میں بننا چاہتا ہوں اس پر بھی سیاست ہوتی ہے بالکل جناب سیاست اس میں ہے کیوں نہیں ہے اگر آپ کو واقعی لوگوں کی بات کرنی ہے تو پھر کھل کے کریے پھر اس میں سیاست کو دور رکھئے پھر کیوں آپ ہی اس ہوت میں لگیں کہ ہمیں جی اس میں کریڈٹ دے دو پاور کا تو کہیں نام نشان نہیں اگر تین یا چار پاور پروجیکٹ ہیں یہاں تو کیوں نہیں ہمیں اس کا برپور فائدہ یہاں مل رہا ہے آپ نے تو اس کے بارے میں لاہور جلیم کے بارے میں مہرا پروجیکٹ اکثر آپ نے اس کی بات کی کیوں آج تک کیوں نہیں اس پر سرکار کام کر رہی ہے کیوں بونیار بونیار کی لوگوں کی زمینیں گئی ہیں پانچ کلو ریڈیشن کے اندر انہوں نے کہا تھا ہم فری باور تھا ہم تو فری کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر فری نہیں ہے کم سے کم ہمیں پاور تو اٹھارہ گھنٹے بھیسی گھنٹے دے دو وہ بھی نہیں دیتے کھالی انشوڑڑل کٹ ہمیں پر یہاں پر مل رہا ہے ہمیں اب بیجلی کا نام ہی نہیں ہمیں پتہ ابھی آٹھ بجے پاور آئے گا پاور پروڈجکٹ سے آپ کو لوگوں کو کوئی فائدہ کچھ نہیں سر کہاں کا فائدہ فائدہ ہوتا تو پھر ہم شڑکوں پر کیوں آتے اصل بات تو یہ ہے کہ اگر فائدہ ہوتا تو ہم کبھی نہیں عیسا کر دیں جب یہ بنائے گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ایگریمنٹ یہاں ایگریمنٹ بازدابتا ہوا تھا کہ ایک تو فری پاور ملے گا چوبیس گھنٹے نوکریہ ملیں گے اور ہسپٹلز کو اس کے لئے پیسہ ڈالا جائے گا اور جو بھی یہاں کا بانچ کلیو ریڈیشن کے اندر جو بھی علاقہ پڑتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے فری پاور دیا جائے گا مگر ان میں سے ایک بات بھی نہیں این ایس پی سی نے کبھی کمپلیٹ کی اور بارہ پرسن پاور جو این ایس پی سی دے رہی ہے وہ تو پتا ہی نہیں چلتا ہے جادہ کہاں ہے اگر یہاں کے لوگوں کی زمینیں گئیں ہیں یہاں کے لوگ بیگر ہو گئیں تو گیا کہاں ہے سر یہ دوسری بات آپ دیکھو کہ بیروزگاری کہاں پر پہنچی ہے آپ دوزار دو تک دیکھو کہ یہاں پر ٹویلت پاس لڑکا آپ کو ملی نہیں رہا تھا بیروزگار دوزار دو کے بعد آپ دیکھو کہاں پر پہنچی ہے بیروزگاری اگر سب سے زیادہ بیروزگاری آپ کو کہیں دیکھنی ہے وہ اڑی کانشت کینسی کے اندر آپ کو ملی کی سر آپ کو لگتا ہے یہاں پر برتی ہونا نازمان ہے کیونکہ جمعہ کشمیر پلیس کے ساتھ چاہے ہر کوئی اس سے پہلے جو یہاں برتیاں ہوتی تھی دوزار دو سے پہلے یہاں آرمی کی برتی بھی ہوئی بیس اپ کی بھی ہوتی ہوئی ڈی جی برتی بھی ہوئی مگر اب تو لوگوں کو یہاں نوجوانوں کو ایک سہارہ تھا کہ شاید یہ گورنمنٹ ضرور اس بارے میں سٹیپ اٹھائے گی کہ باق خاص طور یہ علاقہ پورا بارڈر رہی رہا ہے ہر ہمیں شاید یہاں بارڈر کے نزدیک لوگ رہتے ہیں اب تو گورنمنٹ سے ہم یہی التجا کریں گے کہ کم سے کم یہاں آرمی کی برتی کر آئے ہیں یہاں لوکل لوگوں کو پریفیرنسوس میں ملے یہاں پلیس بارڈر بٹے لین کے جو برتی بھی ہوئے یا اس سے علاوہ اگر اور بھی ہوگی یہاں کے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے دیکھیں یہاں پہڑی پارڈ آپ کو ملیں گے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کہیں کا نام ہی نہیں ہے سر کیا کریں گے یہاں کے بیروزگار آپ دیکھیں اگر آپ سروے کریں گے تو یہ آپ مان کے چلو یہ آپ مان کے چلو کہ یہاں پر پرائیویٹ ریزیشن کا کہیں نام نشانی نہیں ہے سر گریجویشن کر کے ایمیویٹ کر کے لڑکے بیکار پڑے ہیں کیا کریں گے آپ دیکھیں کہ حالات اس قدر ہیں کہ یہاں پر ڈرگ کا سب سے بڑا اجھو اروج بھر ہے آج یہ مسئلہ کیا کریں گے لڑکے جب بیکار ہیں جب سوچ سوچ کے تنگ آگئے ہیں کیا جب ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے جب بچے کو نوکری ملے گے سوسائیٹ کیسز بھی لگاتا ہے دیکھیں آپ سوسائیٹ کے دن بر دن بڑھ رہے ہیں دن وجہ کیا ہے سر بہراؤزگاری سب سے بڑا ایشو یہاں پر ہے شکریہ سر اپنا نام بتائیں جی حضرت میرا نام ہے نصیر عمد ملک میں یہاں ہلڑ پیریوں کا رہنے والا ہوں تو بونیار کے ساتھ ساتھ کتنے سارے علاقے یہاں پر منسلکہ ہیں اور کتنی پاپولیشن ہیں اس علاقے میں اپروکسیمیٹی یہ جو بونیار جو ہے یہ تحصیل ہے یہ ایڈیا جو ہے بونیار بلاگ اس میں نیرے باور اس میں پاپولیشن نیرے باور پیپٹین تھوزنڈو ٹونڈی تھوزنڈ ہے اس ایڈیا میں تو کیا کیا مسئلے مسائل ہیں اس علاقے مسئلیں تو یہاں بہت سارے مسئلوں کے ڈیر ہیں لیکن سب سے مین مسئلہ جو ہے جن پر ہماری بائیوں نے بات کی وہ ہے الیٹرکسیٹی کا مسئلہ جو ہے سب سے مین اور امپارٹر مسئلہ وہی ہے جس کے لئے ہم لوگ کافی سفر کر رہے ہیں حد سے زیادہ سفر کر رہے ہیں خاص کر ونڈرز میں جو میکزیمم جو ہے یہاں پہ جو کٹلمنٹ جو شدول بنا ہے اس کی مطابق تو بلکل بھی مجھے لگتا ہے پانچ پرسن بھی اس کی مطابق جو ہے ہمیں پاور نہیں مل رہا ہے وہاں سے الیٹرکسیٹی بلیس کا جو ایم آنڈ جائے وہ کافی زیادہ حیق کیا گیا ہے اگر شدول کے مطابق ہمیں پاور ملتا تو پھر تو پھر بھی اب کسی ہاتھ تک ایکسپٹ کرتے لیکن بلکل نہیں نہ ہونے کے برابر ہی جو ہے پاور ڈالتے ہیں اب اگر ہمارا جو ایریا ہے خاص کر میں کروں گا ایک ویلیج کی بات ہلڈپینین کی اب جس جو ہمیں جس جن منٹو میں ہمیں پاور دیتے ہیں اس کی والٹیج بیٹھتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس ٹائمو پاور آتا ہے کھانا کھانا یا کوئی مین کام کرنا ہوگا پڑھنا لکھنا ہوگا پھر بھی ایڈیشن کو کھانا یا کوئی لائٹ جلانی پڑتی ہے وہ ہے والٹیج کی کنڈیشن اس لیے جو ہے گورنمنٹ کو ہم آپ کی مادیم سے آپ کی تھو جو ہے ہم ریکیسٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم ہم پہ انصاف کیجئے اگر پاور اڑی سے پیدا ہوتا ہے پیداوار یہاں سے ہوتی ہے تو فائدہ باقی سٹیٹس کو ملتا ہے کم سے کم ہم بونیار والوں کو اڑی والوں کو یہ جو بونیار کے جو سراؤنگ ایریا ہے جو انہوں نے کامیٹمنٹ کی تھی کہ ان بیٹوین ڈیشن آف ہے کلومیٹر سمجھے پری الیکٹرسٹی دیں گے کم سے کم یہ تو ملنا چاہیے ہم یہ تو ہمارے بیسک حق ہے ہمارا رائٹ ہے باقی ہے مردبنا کوئی یہاں کوئی روزگار نہیں ہے یہاں کوئی ویسی کوئی ریسورس نہیں ہے جس کے تو عام گریب لوگ جو ہے اپنا پیٹ پال سکیں اپنا دن چلا سکیں یہاں تو ویسی کوئی ریسورس ہے یا نہیں میگزیمم لوگ جو ہے نائنٹی پرسن لوگ جو ہے وہ ڈیلی ورک جو ہے لیبر ورک پر ڈیپینڈٹ ہے وہ تو آپ کو پاتا ہی ہے یہاں بارہ مینے میں پانچ ہی مینے ویسے ہیتے ہیں جس میں عام لیبر جو ہے کام کر سکتا ہے باقی سات مینے تو بیچو ہے بلکل بیرازگار ہے اس وہ تو اپنے بچے کو پال نہیں سکتا ہے اپنے بچوں کو پڑا نہیں سکتا ہے ٹائم پر اس کو دعوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اتنی بھی بیل جو ہے کیسے بارے گا اگر ہوتا ہے اب الیکٹرسٹی ہوتی بجلی ہوتی تب بولتے کہ ہاں ہے باقی باقی جی بھی یہاں پہ جو ہے باقی چیزوں کی کمی ہے جیسے اوورال ڈیولپنٹ نہیں ہے مطلب پراپر کنیکٹوٹی نہیں ہے جیسے کہ ایک بات کروں گا یہاں تو ہر ایریا میں جو سکولز ہیں لیکن انفرسٹریٹر نہیں ہے سکول بلڈنگس نہیں ہیں کئی کئی جگہ ایسے ہیں جہاں بلڈنگس انسیف ہیں بچے مطلب سکول میں پڑھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ بلڈنگ انسیف بلڈنگ انچائیت کی بلڈنگ یہاں پہ نہیں ہے اگر تھی وہ بلکل دوہزار چودہ میں جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے سہلاب کی وجہ سے اور تب سے آج تک نہیں بلی تو اس وقت آپ کہاں پہ میٹنگ جو ہمارے باقی جو لوگ ہیں وہ کام پہ میٹنگ میں خود ایک پی آرائے میں اپنے خود ایک پی آرائے ریپریزنٹیٹیو ہوں جب سے یہ بلڈنگ جو ہے واشاورٹ ہوئی تھی دوہزار دو سے آج تک جو ہے ہماری بلڈنگ جو نہیں ہے ریسنٹ جو یہ ایلیشن ہوا دوہزار اٹھارہ میں میں دوہزار اٹھارہ سے پانچائت میں خود ہوں ہم نے پانچائت میں ہماری سرپرین صاحبہ جو ہے اس کی محنطوں سے باقی پانچوں کی محنط کوششوں سے ہم نے جو ہے خود سے یہ پینسے پینسے جمع کر کے ہم نے پرائیوٹ ایک بلڈنگ میں جو دو کمری جو آپ نے ابھی دیکھی جہاں بیٹھے تھے تقریبا ہم نے پتیس ہزار روی جو اس پہ خرج کیا کمری دو تیار کی وہاں ہم نے آفیز رکھا ہے ہمیں اسے کوئی رینٹ نہیں ملا نہ تو وہ پینسے پلی ہم نے جیب سے وہ پینسے لگا کہ کیا کرنے کے ضرور کم سے کم تو یہ بلڈنگ تو ہم ہونی چاہیے یہ پشتہ کوئی چاہیے پنچائیڈ باہ آ�나 تا ہون جگہ یہ جہاں پر پنچائیڈ جو اب نا آفیز رکھے لوگوں کے مسائل حال ہوں لوگوں کی باہر جریف نجھ سنی جائے یہ کامل سنسے سے جب پنچائیڈ بنائی چا مرد پنچائیڈ باہ آفیز نہیں ہے پنچائیڈ کو رہنی کی جگہ نہیں ہے تو خور سوچیں انہوں لوگ کیتے سفر کرتے ہوں گے یہ بتا ہے سید صریرر احمد گیلانی بٹنگی ہے تو روڈ ٹھیک ٹاک ہے بلکل روڈ کی بہت خستہال ہے لنک روڈ جو بھی ہیں سر پینڈنگ ہے ہاں ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بلکل بٹنگی میں پیر محلہ روڈ ہے اس کی نہ بیک سیٹ دیور ہے نہ فرنٹ سیٹ دیور ہے سنائی کے برباری کے وجہ سے جو فسلن آج کل جو ہے کافی اروج پہ رہتی ہیں کیونکہ یہاں پہ گاڑیوں کو بھی چلنے پھرنے میں کافی سارے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آج تک وہ برف وہاں پہ نہیں ہٹائی گئی جو اوپر والے نہیں سر نہیں ہٹائی گئی وہ برف برف نہیں ہٹائی گئی جس کی وجہ سے بلکل روڈ اسی طرح پڑے ہیں لوگوں کو بہت بشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو یہاں پہ ڈرنیز سسٹم ہے چاہے پانی کے حوالے سے یا حلت کے حوالے سے کس طرح کی فیصلتی ہے جی سر پانی کی بلکل ڈیفکلٹی ہے سر بہت پرابلم ہے بہت پرابلم ہے پانی کی اس وقت سرما کی وجہ سے پانی رکھ کے آ رہا ہے جی سر کوئی واٹر سپلائی کی مطلب کام اچھی طرح سے نہیں ہو رہا رہا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا افیل رہے گی آپ کی طرف سے جی سر میں کہتا ہوں یہ بات کی مطلب پانی واٹر سپلائی کی سکیم جو ہے یہ ہر وقت پانی چلنا چاہیے بانی ہر میشہ ہونا چاہیے ٹھیک طرح سے چلنا چاہیے تو یہ بات ہے سر گلستان نیوز کا ہم دل سے شکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہر وقت گرانڈ زیرو پیج رپورٹ ہوتی ہے وہ دکھاتی ہے تو جہاں تک بھنیار کی بات کریں بھیجلی کی بات کریں کیونکہ یہاں پر بھیجلی جو ہے پرڈٹ یہی سے ہوتی ہے اور یہاں پر تین پرڈٹ پرڈٹ ہے اور چوتھا جو ہے بن رہا ہے لیکن جس سب سے یہاں پر بھیجلی ہونی چاہیے تھی جس طرح سے کیجلی والد دہلی میں جو ہے یہاں کی بھیجلی فری میں دے رہا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے اور یہ شرم کی بات ہے سرکار کے لیے کہ بنیار میں جہاں پر پرڈٹ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر بنایا گئے ہیں لوگوں کی زمین جو تھی وہ یہاں پر پرڈٹ کے نیچے آگئی ہے کہ اس کے باوجود بھی جہاں біجلی ہونی چاہیے تھی وہاں بھیجلی کا نام نشان نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارے شفٹ وائز بھیجلی ہوتی ہے دو گھنٹے کی بھیجلی رہتی ہے لیکن اس کے اس میں بھی پانچ یا چھے بات بھیجلی کٹ ہوتی ہے ای đیس جو ہے ایک گھنٹہ بھیجلی رہتی ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی یہاں پرڈٹسٹ کیا لیکن پرڈٹسٹ کرنے کے باوجود بھی During its róż لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ سچا تھا کہ فورٹسٹ کرنے سے یا جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے جو تھے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ بھوک ہرتال پہ وہ لوگ یہاں پہ تھے لیکن اس کے بعد بھی بجلی کا نظام جو وہ ویسے ہی ہے جیسے تھا لیکن ہم یہ اس سے پہلی بھی ہم نے گزارش کی ہے اور آپ کے ذریعے سے بھی ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اللہ حکام کو کہ آپ سرکار کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھے یا تو یہ بات جو ہے سرکار کے سمجھ میں نہیں آرہی یا تو وہ منٹیلی جو ہے یہاں کے عوام کو وہ منٹیلی ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں یا تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم یہاں اس ہندوستان کے باشندے نہیں ہیں یا ہمیشہ اگر اوڑی کی بات کی جائے فیس کی حوالے سے بات کریں فیس کی حساب سے آپ آدھا کرتے ہیں جی بلکل فیس کی اگر بات کی جائے ایک میں کشمیر میں ایک کامت کو ہوں گا یہاں پر یہ سابزار بجلی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے اور پاور جو ہے اس کے بعد بجلی سکس ہنڈر ڈائن ٹیپ جو ہے فیس ہو چکا ہے لیکن یہاں پر ایک ٹیم جو ہے تشکیل دینی چاہیے تھی سرکار کو اور دیکھنی چاہیے تھی کہ خاص طور پر اڑی بونجار کے جو لوگ ہیں یہاں پر کس قسم کے لوگ ہیں اور کیا ان کو شام کا کھانا ملتا ہے کیا وہ چھ سو سٹ روپے کی فیس بھر سکتے ہیں جبکہ ایک وقت تھا کہ ڈائی سو روپے کی فیس جو ہے لوگ نہیں بھر پا رہے تھے لیکن آج سکس نائنٹی روپی جو ہے بجلی کا فیس پہنچ چکا ہے اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کو بلکل ذہنی مریض بن چکے ہیں اس بجلی کے حوالے سے اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اس بجلی کو لے کیونکہ آج کل بجلی جو ہے بہت ضروری ہے شام کے ٹائم میں ایکزام بچوں کے ہوتے ہیں یا باقی معاملات ہوتے ہیں ہر چی ایک چیز میں بجلی کا ہونا بہت ضروری لیکن یہ یہاں پر بونیار کو ہمیشہ اینور کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر جہاں پرابر پجیکٹ بنتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لئے بجلی نہیں ہے تو باقی لوگ کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں بونیار کے حوالے سے بات کریں کیونکہ یہاں پر لگاتار لوگ سرفہ اعتجاج کر رہے ہیں کہی دنوں سے کہی حافتوں سے چاہے ہم یہاں پر پی آر آئیس کی بات کریں سر پیچس پیچس چاہے مقامی لوگوں کی بات کریں اور حال اگر دیکھا جائے کیا آپ کی مانگ سرکار نے سنی چاہے ہم سلے انتظامے کی بات کریں یا ال جی انتظامے کی بات کریں دیکھیں جناب سب سے پہلے ارشاد صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے گراس روٹ لیول کے ایشیوز جو ہے ہائلائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے کہیں حد تک حال بھی ہوتے ہیں جہاں تک سرکار کی بات ہے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ دو سال پہلے ال جی صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ریلیجیس کان فرنسی کی جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو اٹھارہ گھنٹے بیجلی فرام کی جائے گی اور جو مین سٹی کے لوگ ہیں ان کو اکیس گھنٹے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اڑی میں تین جو پاور پروجیکٹے چل رہے ہیں چوتھے کو کام شروع ہو چکا ہے جو ترکانجن پاور پروجیکٹر ریش بلڈر کا بلکہ مہراج جو ہے پانچ پاور پروجیکٹ ہے اڑی میں لیکن دکھ کی یہ بات ہے کہ پانچ پروجیکٹر ہونے کے باوجود بھی اڑی کے لوگوں کو جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ چھ گھنٹے بیجلی ہوتی ہے ان کے جو لنک سسٹم ہے کبھی تو برنیٹ کا فالٹ ہوتا ہے کارٹ دیتے ہیں رات کو کبھی تو جناب ترکانجن کو فالٹ آتا ہے تو برنیٹ کو کارٹ دیتے ہیں کیونکہ جو بیجلی سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا کہ فیل ہے جیسے ہم نے یہاں پہ پچھلی بار پروٹسٹ بھی کیا تھا ہمارے ساتھ یہاں پہ ایس ڈی ایم صاحب نے کچھ وعدے بھی کیے تھے لیکن گراس روڈ لیول پہ حل وہ نہیں ہوئے کیونکہ جو این ایش پی سی اڑی کے لوگوں کو ہونا چاہے پاور فری لیکن پینس روز سے بھی ہمیں جو ہے پاور نہیں ملتا ہے ساڑھے پانچ پیس کے حساب سے آپ آدھا کریں ہمیں تو جناب 690 روپیہ پیس ہے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو 108 روپیہ جو بیجلی کرایا تھا گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم 18% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے اس کو 128 روپیہ ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس کو اس وقت 690 روپیہ برنا پڑتا ہے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ بلے ہیں جب انہوں نے 108 روپیہ کرایا تھا اس وقت نہیں بار پائے تو اور گورنمنٹ اس وقت کہتی ہے کہ جو بیجلی کرایا ادا نہیں کرے گا اس کو ان جیل بیج دیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اگر یہ ہندوستان میں ہر کسی کو فنڈامنٹل رائٹس دیے جاتے ہیں تو اڑی کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس آپ کیوں کچھننے چاہتے ہو یہاں پہ 5.5 کروڑ جو ہے این ایس بی سی جو ہمارا پیسہ ہے وہ باقی جو تاثیلوں میں وہاں پہ ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا ہے اور دکھ کیے بات ہے اس کی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ نہیں بنی ہے کیونکہ اس میں ایکزن ہار کی کسی ڈپارٹمنٹ کا ایک جو یہاں پہ مجڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے لیکن گراس روڈ لیول پہ آج تک نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو جو لوگ یہاں پہ تھے انہوں نے اس کو بیجنے کا کام کیا یہاں ہم جو ہے پانی کا بھی ٹیکس لیتے ہیں لیکن جب گراس روڈ لیول کی بات آتی ہے تو ہمیں پاور نہیں ہے وہ بھی انہوں نے کیا باہر کے لوگوں کو بیج دیا چودہ سو جو چودہ سو کروڑ جو ہے وہ ایریگیشن میں انہوں نے خرج کیا کیا اڑی کے لوگوں کو کچھ حق نہیں ہے ہم چوراسی پرسٹ ووٹ دینے والے ہیں جناب ستہلی ماں تو پھر بھی مطلب اپنے بیٹے کو جو ہے کچھ نکچ تو دیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کسی دوسرے ملک کا سمجھتے ہیں کیونکہ چوراسی پرسٹ ووٹ ہندستان کا جو جنڈا ہے ہمیشہ اڑی کے لوگوں نے اٹھایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو بھیلی کا ہے بھیلی بس ایک بار مجھے لگتا ہے کہ دو گھنٹے میں پندرہ بار کٹ ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں ایڈمسٹریشن کہتی ہے بس آج ہی پھالٹ آگے برنیٹ میں آج ہی آگے چورنڈا میں ہم نے کون سی غلطی کیے یہاں کے لوگوں کے زمینیں گئی یہاں کے لوگوں کی جانیں گئی لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم نے انہی پی سی سے مٹنگ کی تو دو ملازم بونیار کے جو اس کریڈ میں لگائے گئے جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پرامس کیا تھا پانچ کلومیٹر دائرے کے اندر ہم آپ کو بیلی فری دیں گے لیکن یہاں پہ پیسے جو ہے پیسے بھی دیتے ہیں ہم سات سو روپیا کرایا ہے دکھ کی یہ بات ہے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے اڑی کے لوگوں کو پھرے لے تو فری باور ہونا چاہے بجلی کے حوالے سے بات کریں کیونکہ لگاتار پی آرائیس کے ساتھ ساتھ چاہے سرپنچ پانچوں کی بات کریں کیونکہ آپ لوگ پروٹسٹ پہ کئی ہفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس کا آج تک حل نکلا ہے آج تک تو کبھی کوئی کچھ حل نکلا نہیں اس بار ایک حل ہمارا اچھا نکلا کہ جو ہمارے پی آرائیس نکلے ان کے نکلنے سے صرف ایک چیز ہوئی جو ہمارا سی ایس ایر کا پیسہ باقی ان ڈسٹکس میں جا رہا تھا باقی سٹیٹ میں بانٹا جا رہا تھا جس کی بندربار اوپر جا کے بیٹھ کے سیکٹریٹ میں ہو رہی تھی ہمارے سی ایس ایر کی وہ اس بار ہمیں ملا اور ہم نے وہ لورج ہمارے پی آرائیس نے اور پروڈجیکٹ بنائیں گے تو ہم آپ کو دیں گے اور چار چیزیں تھی اس میں ایک سی ایسر سے ہم آپ کو کچھ پرسنٹ کا پیسہ دیں گے دوسرا ہم آپ کو فری الیکٹرکسٹی فری میڈیکل فیسلٹی فری اجوکیشن فری میڈیکل فیسلٹی کا توence نہیں ہے فری اجوکیشن کا جاتی نام اجوکیشن نام اجوکیشن نہیں ہے فری الیکٹرکسٹی کے بجائے ہمیں سات سو روپے بل آ رہی ہے آج تو اس کا بھی نام و نشان کا ہی نہیں ہے رہا پیسہ سی اثر کا یہ ایک پوئنٹ ایمانگ فور پوئنٹس یہ ایک پوئنٹ ہمارے پاس ہے یہ ایک پوئنٹ ہمارے پاس ہے اب اس آج آیا یہ ایک کروڑ روپے ہم نے آج پہلی بار میری نولیج میں پہلی بار ہم نے یہ ایک کروڑ روپے وہ بھی ہمارے دیار آئیز کا کمال ہے جنہوں نے بچاروں نے ہنگر سٹائیک پر بیٹھ کے وہ ایک کروڑ روپے بی کہ طور پر لیا جبکہ وہ بی نہیں ہے وہ ان کا ایگریمیٹ ہے وہ ان نے دینا ہی دینا تھا میری ایج فوٹی ایئر سے یہ پہلی بار آ رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے بونیار ہسپٹل میں کچھ دیا ہے سی ایس آر میں سے کچھ الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے کچھ انیلائزر ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی کچھ نہیں دیا بڑ جو اس کا شیئر تھا فار اگزامپل اگر آپ کا شیئر بنتا ہے ہنڈرڈ روپیز تو ہنڈرڈ یو ہیٹو یوٹلائز ان بونیار اور اوڑی سب ڈیوزن اوڑی میں آپ نے وہ یوٹلائز کرنا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا اس پھنٹ سے کچھ حال نکلے گا اس ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ ایک کروڑ روپیہ لوور جہلم کو دیں گے یہ انہوں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا کیونکہ ہمارا بیسی جب اچھا ہوگا تب جا کے پاور جنریشن بھی اچھی ہوگی یہ ہے تو آنے والے وقت میں کیا آپ کے آپ کو لگتا ہے آپ کے جو مشکلات ہیں بجلی کے حوالے سے وہ ختم ہو جائیں گے دیکھیں بجلی کے حوالے سے اگر یہ ایگریمیٹ کو سیریس لیں گے جو ایگریمیٹ 98 میں انہوں نے کیا ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا چار پوائنٹس تھے اس ایگریمیٹ میں اس کی ہارڈ کافی بھی آپ بولیں گے وہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اس پہ اگر یہ ایمپلیمیٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اوڑی سب ڈیوجن 24x7 پاور دیکھ سکتا ہے اور وہ بھی فری دیکھ سکتا ہے اب فری تو گیا باڑ میں تو کم سے کم 24x7 تو دیجئے چلیے 24x7 نہیں تو 20 hours تو دیجئے وہ بھی نہیں دے رہے ہیں ہاں اگر یہ حل کرنا چاہیں تو حل ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اوڑی میں اوڑی سب ڈیوجن میں آپ کے پاس اوڑی فرسٹ اوڑی سیکنڈ لور جہلیم یہ تین فنکشنل ہے اس کے علاوہ کام چل رہا ہے دو کا تو اگر آپ ان سب کو ملا کے دیکھیں تو یہ اوڑی کو نہیں آدھی کشمیر کو یہ پاور دے سکتا ہے یہ تو بات ہی نہیں اوڑی کو کیوں نہیں چلے گا یہ تو چل سکتا ہے البتہ وہ نیت صاف ہونی چاہیے ایڈمیسٹریشن ایس ویل ایس ہمارے جو نمائندے بیٹھ ہیں کیونکہ جو جو نائنٹی ایٹ میں ایگریمنٹ ہوا ہے آج تک اس ایگریمنٹ پہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں کروایا ہمارے ہی ریپریزنٹیٹیوز نے اس کو ایمپلیمنٹ ہی نہیں خرچہ ہو ورنہ کیا ہوتا تھا یہی مکھن لگانے کے لیے تھوڑا سا وہ ایک بار انیلائزر دیا ہے بونیار ہسپیٹل کو ایک بار چاہید کہیں اوڑی ہسپیٹل کو کچھ ناثنگ ایلس اتنا ہے چلے یہ تھا آج کا گراؤنڈ رپورٹ کیونکہ آج ہم نے اس گراؤنڈ رپورٹ میں یہاں کے مختلف لوگوں کے ساتھ ساتھ چاہے ہم پی آرائز کی بات کریں یا سرپنج اسپانچرز کی بات کریں یا دیگر لوگوں کی بات کریں کیونکہ ان لوگوں کا ایک بھی کہنا ہے کہ ہمیں کافی سارے مشکلاتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ جو آہ دن چل رہے ہیں چلائے کلان کے کیونکہ یہ تھنڈ کے موسم میں ہمیں گنا گو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے بچوں کو کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آئے روز آپ یہ دیکھتے ہوں گے کیونکہ یہاں کے ان سرد علاقوں میں جو ہے بجلی اکثر و بیشتر جو ہے گائب رہتی ہیں آہ ان کا یہ بھی کہنا ہے یہاں کے روڈ جو ہیں وہ بھی خستہ علی کے شکار ہے حیلت سیکٹر جو ہے وہاں وہ بھی آہ اس طرح سے نہیں یہاں پہ دکھ رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہے کیونکہ دیکھا جائے یہاں کے مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم الگی انتظامے کے ساتھ ساتھ چاہے ہم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی بات کریں یا تحصیل انتظامے کی بات کریں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان مسئلے مسائلوں پر فوکس کریں تاکہ آئندہ جو ہے ہمارے مشکلات جو ہیں ان میں کمی پیش آئے اب آنے والے وقت کے بعد ہی پتا چلے گا کیا واقعی طور پر جو ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یا تحصیل انتظامے یا الگی انتظامے وہ آہ یہاں پہ ان کاموں کی طرف جو ہے دلچسپی آہ دے گا آہ کیا ان لوگوں کے جو مشکلات ہیں کیا آنے والے وقت میں آہ کیا وہ ختم ہو جائیں گے یا نہیں آہ یہ آنے والے سامنے کے بعد ہی پتا چلے گا آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ براملہ بونیار سے میں ارشاد بڑ گلستان نیوز کے لئے